بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مزید تھیوری پڑھ لی تھی اب مزید آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ پریپیئر کس طرح کیا جاتا ہے تو دیکھیں میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا تھے کہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ دو طریقے سے بنتا ہے ایک ہوریزنٹل طریقے سے اور ایک ورٹیکل طریقے سے ہوریزنٹل طریقہ جو ہوتا ہے اس کو ہم ٹی فارم بھی کہتے ہیں اور اس کو اکاؤنٹ فارم بھی کہتے ہیں دوسرا نام اور جو اس کا دوسرا طریقہ تھا جس کو میں نے ورٹیکل طریقہ بتایا تھا وہ اسٹیٹمنٹ فارم بھی کہلاتی ہے تو آئیے ایک ilustration دیکھتے ہیں اور اس ilustration کو ہم دونوں طریقوں سے سالف کریں گے ٹی فارم کے طریقے سے بھی اور اس کو اسٹیٹمنٹ کے فارم کے طریقے سے بھی تو آئیے دیکھیں ilustration کا data میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں یہ ایک ilustration دی ہوئی ہے ہمارے پاس اس میں مختلف head of accounts ہمارے پاس دیئے ہیں مختلف title of accounts ہمارے پاس given ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ expenditures بھی ہیں expenses بھی ہیں اور اس میں کچھ revenues بھی ہیں just like opening inventory پرچھئے دی return outward, sales, sales return یہ آپ کی سکرین پر آ رہا ہوگا آپ اس کو بہت خوبی دیکھ سکتے ہیں اچھا ان میں سے آپ کو کون سے select کرنے ہیں اب اس numerical کو تھوڑا سمیں ایڈوانس کے طور پر بنایا ہے اب ہمیں سارے expenditures اور سارے revenues تو نہیں لینے ہوتے تو ان تمام accounts میں سے کون سے direct expenses ہیں اور کون سے direct revenues ہیں ہمیں صرف ان کو لے کر اور طریقے کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا پچھلی ویڈیو میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اوپر آئی card کے اندر میں اس کا link ضرور دوں گا آپ لوگوں کو آپ ضرور دیکھے گا کہ کس طریقے سے expenditures تمام debit site پر record کیے جائیں گے اور تمام revenues جو ہمارے credit site پر record کیے جائیں گے اور جنہوں نے لیجر کو سمجھاوا ہے ان کے سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طریقے سے اس کی پھر footing and balancing کریں گے اور پھر ہم آخر کار جو ہمارا motive ہے مقصد ہے اس کو بنانے کا یعنی trading account کو وہ حاصل ہو جائے گا اور وہ مقصد کیا ہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنا gross profit یا gross loss حاصل کر لیں یاد رکھئے گا not net profit and net loss we will have to find just gross profit and gross loss by the help of trading account ٹھیک ہے تو آج ہی اس ڈیٹا کو ہم ایک trading account میں پٹ کرتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا جو ہمارے پاس بنا ہوا ہے اس ڈیٹا کی مدد سے میں نے یہ trading account بنایا ہے T یا پھر account form کے طریقے سے اب آپ دیکھ لیجئے اس ڈیٹا کے تمام expenses کو تو میں نے لکھا debit والے site پر یعنی left hand side column میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو debit کا column ہے میں نے تمام لکھا سب سے بہلے opening inventory opening inventory اس کا amount لکھا سامنے 40,000 کیونکہ وہ net تھا تو net یاد رکھئے گا second column میں آئے گا اس کے بعد purchases لکھا وہ تھا 1,75,000 اس میں سے میں نے less کرا purchases return کو کیونکہ return outward ہو چکی تھی زیادی سی بات یہ سامان واپس کر دیا تھا ہم نے تو ہمارے پاس جو total purchases تھی وہ تھی 1,70,000 اس کو میں نے آگے والے column کے اندر پہنچا دیا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے direct expenses لکھنا ہے کیونکہ تو direct expenses کی ایک heading ڈالی اس میں تمام نیچے data میں ہی جو دوسر پہلی select کا data تھا اس کے تمام expenditures میں نے یہاں پر line سے لکھ دیا اور اس کے amounts سارے پہلے column کے اندر لکھ دیا پھر تمام کو plus کر کے وہ بن رہے تھے 55,000 وہ میں نے 55,000 آگے پہنچا دیا تو 40,000 1,70,000 اور 55,000 یہ جناب ہمارے پاس بن گیا 2,65,000 ٹھیک ہے 3,65,000 نہیں 2,65,000 اچھا اب آئیے آپ credit والے column میں credit والے column میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر sales کیونکہ میں نے کہا ہے کہ credit والے column میں revenues آئیں گی ساری تو revenue sell ہماری revenue ہے ظاہرے sales میں سے ہم minus کریں گے sales return کو پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں اگر سمجھ میں نہیں آرہا آپ کے تو sales return کو minus کرا تو ہمارے پاس total amount آگیا 3,000 کیونکہ 3,000,000 کی جو تھی sales تھی اس میں سے 3,000 ہم نے sales return جس کو ہم return invert بھی کہتے ہیں minus کرا تو 3,000,000 روپے کی ہماری sales بن گئی then finally closing stock 65,000 اپنا لکھ دیا میں نے اس کے بعد 3,000,000 اور 65,000 یہ total بن گیا 3,000,000 65,000 اب آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ والا جو amount ہے وہ credit کی طرف ہے 365 یعنی 3,000,000 65,000 اور debit side پر 2,65,000 تو میں نے کہا گھرا total میں وہی amount لکھیں گے جو زیادہ ہوگا 3,65,000 credit پر بھی لکھ دیا 3,65,000 میں نے debit پر بھی لکھ دیا اب مجھے carry down بنانا پڑے گا کدھر debit side پر debit side پر میں کتنا amount carry down ڈالوں balance جو کہ یہاں پر بھی debit والے side پر بھی 3,65,000 لیا ہے تو obviously مجھے difference نکالنا پڑے گا credit 3,65,000 debit 2,65,000 ہمارا جو difference آرہا ہے وہ بن رہا ہے 1,000 تو 1,000 روپیز میں نے 2 gross profit carry down کر کر debit تک کی طرف ڈال دیئے اب آپ تمام کو total کریں 40,000 1,70,000 55,000 اور 1,000 یہ آپ کا total amount بن گیا 3,65,000 آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارا carry down بنتا ہے جس side اس کے very next side ہمارا brought down بنتا ہے تو اس کا مطلب یہی 1,000 کا brought down ہمارے پاس کہاں بنے گا credit side پر total کے نیچے فوٹنگ لائنز کے نیچے میں نے لکھ دیا اب دیکھیں یاد رکھیں یہ trading account ہے لیجر کی طرح ہی close کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو closing ہو رہی ہے اس کی جو closing ہو رہی ہے یعنی اس کا جو ہمارے پاس brought down کا balance آرہا ہے وہ credit side پر آرہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا trading account میں جب brought down ہمارا credit side پر بن جائے تو سمجھ لیجیے کہ ہمارے کو gross loss نہیں ہوا بلکہ gross profit ہوا ہے تو لیجیے جناب یہ تھی ہمارے پاس trading account کی ایک problem جو ہم نے T کے طریقے سے یعنی account form کے طریقے سے بنائی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے کے اندر میں نے 3 accounts کو شامل نہیں کرا جو کہ data میں تو تھے لیکن میں نے یہاں پر ان کو لکھا نہیں بلکہ ان کے بغیر ہی میں trading account بنا لیا جی وہ کون کون سے account تھے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو تھا commission receive 3000 کا اس کے رابعہ آپ دیکھ نہیں کرے تو یاد رکھئے کہ اس لئے ان شامل نہیں کرے کیونکہ commission received جو ہے وہ ہماری other revenues ہیں یعنی revenue کا ہماری product کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پہلی بات تو یہ اس وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا direct revenues ہم ایڈ کریں گے تو پہلی بات commission received ہمارے پاس ایڈ نہیں ہوئی دوسری بات bank interest اب دیکھیں bank میں ہماری investment تھی اس پر ہمیں interest ملا ہے اس کا production سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایس ہماری income ہے جس کا ہمارے product income کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ جس ہم نے bank میں پیسے invest کروا تھے جس کے بحاف پر ہمارے کو interest ملا ہے تو یہ بھی ہماری other revenues ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں interest on loans ہم نے loan لیا تھا اس پر interest دیا ہے مطلب یہ ہمارا expense ہے تو اصولا trading account میں آنا چاہیے لیکن نہیں یاد رکھئے گا یہ ہمارا direct expense نہیں ہے یہ ہمارا indirect expense ہے اس کا product کے ساتھ کوئی سیکھتے ہیں statement method کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک vertical طریقہ یعنی statement form اس طرح بنے گی اس میں چار columns ہیں تین columns ہم amount کے ہیں کوئی دو columns بناتا ہے کوئی ایک column میں operations perform کر لیتا ہے it is not necessary ایک میں تمام ہم particulars دکھیں گے left and cells پورشن سب سے پہلے cells لکھی cells میں اگر کوئی operations نہیں آپ پریشن سے مراد اس میں کوئی جمع یا تفریق والی کوئی چیز نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر یہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ cells return minus ہور ہے return invert جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ کولم یا first کولم کو ترجی دیں گے اور it is not necessary آپ third کولم میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں تو میں لکھوں اس کو second کولم کے اندر میں نے کیا کیا جناب second کولم میں cells لکھا پھر اس میں سے less kira cells return کو جس کو return invert بھی کہتے ہیں cells یعنی 3,3,000 اس میں سے میں نے minus کرا اپنے پاس cells return 3,000 تو یہ ہمارے پاس amount آگیا tot net cell کا 3,000,000 اب اگلا کام ہمیں کرنا کیا ہمیں لکھنا ہے اپنا ہمارا جو اگلا کام ہے cost of goods sold کا portion معلوم کرنا تو میں کیا کروں گا جناب میں cost of goods sold کی heading ڈالی اب میں تمام وہ operations perform کروں جس میں cost of goods sold یعنی ہم نے کتنے کا سمان بیچا یہ چیز ہمیں پتا چل جائے گی تو اس کے لئے میں کیا کروں گا میں سب سے پہلے opening stock لکھوں گا opening stock میں پر purchases لکھوں گا opening stock تھا ہمارے پاس 40,000 اس میں میں پر purchases لکھا 1,005,000 اس کے بعد آپ دیکھئے میں اس میں سے purchases return minus کروں گا 5,000 کا total اپنے پاس amount آگیا 1,007,000 اس کو میں اگلے column میں پہنچا دیا اب میں تمام direct expenses لکھوں گا جو expenses ہمارے پاس اس purchases کی cost میں جمع ہوں گے جی direct expenses چلیے میں پوری list لکھ دیتا ہوں direct expenses کے میں ایک پوری list amount کے ساتھ یہاں لکھ دی اور وہ کیا list تھی fret carriage custom insurance wages gas water and fuel lightning heating factory expenses royalty on production اور اس column میں پہلے میں ان کے تمام میں amounts enter کر دی اور یہ تمام total کتنے بن رہے ہیں 55,000 اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو purchases ہیں 170,000 اس میں ہم 55,000 لازمی شامل کریں گے یہ وہ خرچے ہیں جن کا ہماری product کے ساتھ تعلق ہے ہماری product کے اوپر تو میں نے کیا کر رہا دیکھ خرچوں کو ملا کر ہی تو ہم اپنی چیز کی قیمت کا اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ چیز ہماری اتنی کی بکنی شاہی ہے کیونکہ اس میں ویجز بھی لگے ہیں اٹھائی دھری کے لیے گیز بجلی پانی بھی لگا ہے اس میں رویلیٹی بھی ہم نے پی کری ہیں فیکٹری کے خرچے بھی ہوئے جو اس پروڈکشن کو بنانے میں چاہیے تھے پاور بھی لگا ہے تو تمام خرچے میں جمع کریں گے لہٰذا یہاں تھے وہ پچپن ہزار تو میں نے ان سب کو جمع کر تو لیجیے جناب ہمارے پاس جو ٹوٹل اماؤنٹ بنا یعنی اس کو ہم گوڈز اویلیبل فور سیل بھی کہہ سکتے ہیں یعنی دو لاکھ پینسٹ ہزار کا یہ وہ اماؤنٹ آیا ہے جو گوڈز اویلیبل فور سیل بنا ہمارا یعنی دو لاکھ پینسٹ ہزار روپے کا سامان ہمیں بیچنا تھا پورے سال میں اب ہم اس میں سے مائنس کریں گے سبٹرٹ کریں گے اس کو کلوزنگ سٹوک کو یعنی پینسٹ ہزار روپے کا کلوزنگ سٹوک ہم دو لاکھ پینسٹ ہزار میں سے کیا کریں گے مائنس کریں گے اس لئے مائنس کریں گے کہ دیکھئی کلوزنگ سٹوک تو وہ سٹوک ہے جو سال کے آخر میں نہیں بک سکا ہمارے ہاتھ میں موجود تھا تو ہم اس کو اس میں کیوں شامل کریں یہ تو نہیں بکا تو بسیکلی پھر بکا کیا تو اب جب ہم نے دو لاکھ پینسٹ ہزار میں سے پینسٹ ہزار کو مائنس کرا تو جو ہمارے پاس آنس آیا دو لاکھ روپے کا یہ دو لاکھ روپے کا وہ اماؤنٹ ہے مطلب ہم نے یہ سامان اپنے پاس سے دو لاکھ روپے کا بیچا cost of goods sold کا آماؤنٹ آگیا اس کو میں نے cost of goods sold کے آماؤنٹ کو تیسرے کولم کے اندر پہنچا دیا کیونکہ اب ہم سیلز میں سے بسیکلی مائنس کیا جانا ہے تو اب دیکھیں اوپر ہمارے پاس تین لاکھ کی سیلز تھی تین لاکھ کی بیچا یس تو بسیکلی یہ ون لاکھ روپیز جو ہمارے بنے یہ ہمارے گراوس پروفٹ کے بنے جب ہم نے تین لاکھ میں سے دو لاکھ مائنس کرے تو ایک لاکھ روپے کا مائنٹ ہمارا کیا بنا منافع نفع کیونکہ چیز تھی دو لاکھ کی وہ بیچی ہے تین لاکھ ہاں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کو بنانا سیکھا ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں نے آپ کو بنانا سیکھا دیا دونوں طریقوں سے ہم نے اس کو بنانا سیکھ ہمارا profit and loss اکاؤنٹ گندر ٹرانسفر ہوگا پھر اس profit and loss اکاؤنٹ کے ذریعے سے ہم اپنی net income یا net loss کو فائنڈ کریں گے پھر ہمیں پتا چلے گی یہ بات کس سے تو اکاؤنٹ سائیکل کے تقریبن ہم نے step simple 5 step اکاؤنٹ سائیکل کے تقریبا steps cover کر لیے ہیں final اکاؤنٹ پر ہم تھے final اکاؤنٹ میں بھی ہم نے trading اکاؤنٹ بنانا سیکھ لیا ہے اگلی ویڈیو میں ہم profit and loss اکاؤنٹ بنانا سیکھیں گے جب تک مجھے اجازت دیجئے کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کمنٹ باکس مجھ سے ضرور پوچھئے گا اگلی ویڈیو تک لیے اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھئے گا السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ